السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر سینٹالیس الاسدو الاسد ملک الغابہ وسید السباع وحیئته تدل على ذلك فلہ منظر مہیب وزئیر تدوی لہو الغابات ویطیر لہو قلب الشجاع الاسد شیر الاسد ملک الغابت شیر جنگل کا راجہ ہے جنگل کا بادشاہ ہے ملک جمع ملوک بادشاہ راجہ ملک الغابہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے مضاف مضافلے بن کے یہاں پر یہ خبر بننا ہے مبتدہ کی الاسد مبتدہ ہے اور ملک الغابہ مضاف اور مضافلے بن کے اس مبتدہ کی خبر ہو گئے تو شیر جنگل کا بادشاہ ہے وسید السباعی سیدن سیدن کے بانے آتے ہیں سردار اور سباع سبوعن کی جمع ہے سبوعن جمع سباع بولتے ہیں درندہ جو ہوتا ہے درندہ وسید السباعی اور شیر کیا ہے درندوں کا بھی سردار ہے سید السباع یہ بھی مضاف مضافلے ہیں درندوں کا سردار ہے وَحَيْئَتُهُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اور اس کی شکل و صورت حیعتن بناوٹ کو بولتا ہے شکل و صورت تو اس کی جو شکل و صورت ہے اس کی جو شیپ ہے وہ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ يَدُلُّ عَلَى کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں دلالت کرنا بتانا اور اس کی شکل اس چیز کو بتاتی ہے عَلَى ذَلِكَ اس بات پر دلالت کرتی ہے یا اس چیز کو بتاتی ہے کس چیز کو کہ بھئی ہاں یہی جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے یہی درندوں کا سردار ہونا چاہیے یہ اس کی شکل و صورت بتاتی ہے شکل و صورت کیسی ہے بتا رہے ہیں فَلَهُ مَنْظَرٌ مَحِيبٌ مَنْظَرٌ مَحِيبٌ موصوف صفت منظر کے معنی منظر ہوتا ہے مَحیب محیب بولتا ہے خوفناک دراؤنا تو مَنْظَرٌ مَحیبٌ خوفناک منظر لَهُ اس کا تو اس کا خوفناک منظر ہوتا ہے دیکھنے میں ایک دم خوفناک لگتا ہے وَزَئِيرٌ یعنی فَلَهُ زَئِيرٌ اور اس کی ایک گونج ہوتی ہے دہاڑ ہوتی ہے زئیر بولتے ہیں دہاڑ زَآرہ شیر کے دہاڑنے کے لیے آتا ہے زئیرٌ جو شیر کی دہاڑ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں یعنی فَلَهُ زَئِيرٌ اور اس کی ایک دہاڑ ہے دہاڑ بھی کیسی ہے وہ تدوی لہو لغاباتو دوائدوی کے معنی آتے گونج جانا لہو کا درجمہ کریں گے یعنی لزئیری اس دہاڑ کی وجہ سے لام سببی یہ ہو جائے گا کہ جس دہاڑ کی وجہ سے تدویل غاباتو فعل فائل جنگلات گونج جاتے ہیں دوائدوی سے تدوی واحد بوننس غائب کسیغا الغاباتو تدوی کا فائل جنگلات گونج جاتے ہیں لہو یعنی اس دہاڑ کی وجہ سے ویطیر لہو قلب الشجاعی شجاع بہادر کو بولتے ہیں قلب الشجاعی مضاہ مضافلے ہیں لہو یہاں پر بھی لہو میں لام سببی یہ ہے کہ اس دہاڑ کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے تارہ یطیر فعل مضاہر ہو گیا اس کا فائل ہے قلب الشجاعی مضاہ مضافلے بن کے یہ یطیر کا فائل بن رہا ہے اور اس دہاڑ کی وجہ سے جو بہادر آدمی ہوتا ہے بہادر کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے قام جاتا ہے سمجھ رو دل جو بوخلا جاتا ہے تارہ تیرو اڑ جانا دل اڑ جانا مطلب دل اقدم دہک جانا دل بوخلا جانا اس کے لئے آتا ہے یہ تارہ تیرو دل اڑ جانا اور اس دارڈ کی وجہ سے بہادر سے بہادر آدمی کا بھی دل کیا ہو جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے قوی البعسی یعنی الاسد قوی البعسی اس کا گویا جو مضاف اس کا مبتضہ یا تو ہوا مالنے جو ہوا یعنی ہوا قوی البعسی یا الاسدو جو شیر ہے وہ قوی البعس دیکھو قوی ان کے معنی بھی طاقتور کیا آتے ہیں اور بعس ان کے معنی طاقت کیا آتے ہیں تو قوی البعسی مضاف مضافلے بنایا گیا تو ترجم ہو جائے گا نہایت طاقتور ہے قوی البعس نہایت طاقتور ہے یعنی یہ کیا ہے یہ ہماری خبر ہے اصل تو اس کا جو مبتدہ ہے وہ ہوا ہے تو ہوا قوی البعسی وہ نہایت طاقتور ہے قبیر الجسمی اور بڑے جسم والا ہے ڈیل ڈول جسم والا کبیر الجسم یعنی زو جسم من کبیر بڑے جسم والا تو محصوف صفت کی طرح اس کو دیکھو ہم نے مضافلے میں بنا دیا تو کبیر الجسم یعنی جسم کا بڑا ٹھیک ہے تو یہ کبیر الجسم بھی کیا ہے وہ یہ ہوا کی خبر ہے وہ بڑے جسم والا ہے یحیط برأسہ شعر کبیر احاط یحیط باب افعال سے گھیرنے کے معنی میں آتا ہے گھیرنہ شعرن بال کو بولتے ہیں اور رأسن سر کو بولتے ہیں تو یحیط گھیرے ہوئے ہیں یا گھیر لیتے ہیں برأسی ہی اس کے سر کو گھیر کر رکھتے ہیں کون گھیر کر رکھتے ہیں یحیط کا فائل ہے شعرن کبیرن محصوف صفت کی شکل میں تو محصوف صفت کی شکل میں یہ کیا بننا ہے فائل بننا ہے یحیط کا کہ گھیر لیتے ہیں اس کے سر کو بڑے بال بڑے بال گھیر کے رکھتے ہیں اس کے سر کو اور وہ بڑے بال بھی کیسے ہوتے ہیں یکادو یحجب رکبتائی قادہ یکادو قریب ہونا حجبہ یحجبہ کے معنی آتے ہیں دھاپنا چھپانا قریب ہے کہ وہ بال چھپا لیں کس کو چھپا لیں رکبتائی رکبتن گھٹنے کو بولتا ہے رکبتن سے تصنیح بنایا رکبتانی پھر رکبتانی کو مضاف بنایا حوز ضمیر لگا گئے تو نون گر جائے گا رکبتاہو پھر حالت نصم میں لائے علی فٹا کیا لگے گی یا لگے گی رکبتاہو سے رکبتائی ہی ہو جائے گا تو یہ رکبتائی ہی کا ترجمہ کرے گا اس کے دونوں گھٹنوں کو قریب ہے کہ وہ بال دھاپ لیں یعنی بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ قریب ہے کہ وہ بال دھاپ لیں اس میں جو فائل بنا گا وہ ہوا ضمیر بنے گی اور اس ہوا ضمیر سے مراد یہ بال ہوں گے کہ قریب ہے کہ وہ بڑے بڑے بال دھاپ لیں اس کے دونوں گھٹنوں کو اتنے بڑے ہوتے ہیں بلکل بھی ڈھاپ کے نہیں رکھتے یقادو کا لفظ لائے کہ قریب قریب بلکل اچھی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے اس کے گھٹنوں کو ڈھاپ کر رکھا ہوا ہو اذا غضیبا تجع عدت جبہتوہو وخدہو جب اسے غصہ آتا ہے غضیبا فعل ماضی ہے لیکن اذا لگا ہوا ہے تو مزارے میں ترجمہ ہو جائے گا کہ اذا غضیبا جب وہ غصہ ہو جاتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے شہر کو تو کیا ہوتا ہے تجع عدت باب تفاؤل سے تجع عدت کے معنی آتا ہے سکڑ جانا تو تجع عدت جب ہتوہو جب ہتن مونس ہے تجع عدت واحد مونس کا سکھا ہے ہوا ہے فائل بنگا جب ہتوہو مضاف مضافلے من کے تو جب ہتن کے معنی آتا ہے پیشانی اس کی پیشانی سکڑ جاتی ہے اس میں سلوٹ پڑ جاتے ہیں جیسے پیشانی میں سلوٹ پڑتے ہیں ادمی کی پیشانی میں جب سوچتا ہے تو ایسے ہی جب اسے غصہ آتا ہے تو اس کی پیشانی میں کیا ہو جاتے ہیں سلوٹ پڑ جاتے ہیں اس کی پیشانی سکڑ جاتی ہے وَخَدْدَاهُ خَدْدُن گال کو بولتے ہیں گال تو خَدْدُن سے خَدْدَانی تسلیعہ بنایا مضاف بنایا ہو زمیر کی طرف تو نون کو ہٹانا پڑا کیونکہ نون گر جاتا ہے تو وَخَدْدَاهُ فائل بنے گا تجا عدہ گا بلکہ فائل تو جب ہٹو ہے اسی پر عطف ہے تو جو پیچھے پیش ہے تو اس پر بھی پیش علف کی شکل میں دیکھو آ گیا ہے کیونکہ یہ تسلیعہ ہے تسلیعہ میں پیش کی علامت جو ہے وہ علف ہوتی ہے تو اس کی پیشانی اور اس کے دونوں گال سکڑ جاتے ہیں جب اسے غصہ آجاتا ہے وَكَشَّرَ عَنْ أَنْيَابِهِ کَشَّرَ بابِ تفعیل سے اس کے معنی آتے ہیں خوب دات نکالنا کیونکہ بابِ تفعیل سے جو ہے معنی آتے ہیں ملک کسی چیز کو زیادہ کرنا نزل خوب نازل کرنا ایسے علم خوب سکھانا تو خوب کا ترجمہ ہوتا ہے بابِ تفعیل میں وَكَشَّرَ عَنْ أَنْيَابِهِ اور وہ خوب دات نکالتا ہے عَنْ أَنْيَابِهِ اپنے دات انیاب جمع نابن جمع انیاب دات اگر یہ انیابی ہی نہیں گئے تب بھی کسی چیز کے معنی دات نکالنے کے ہی ہے مطلب دات پیسنا دات نکالنے کے دکھانا ٹھیک ہے تو کسی چیز کے معنی وہ آتے ہیں وہ اپنے دات خوب نکالتا ہے ٹھیک ہے عَنْ أَنْيَابِهِ عَنْ سِلَحِ اپنے داتوں کو وہ خوب نکالتا ہے وَأَبْرَقَتْ عَبْرَقَ یُبْرِقُ بَابِ فَعَالِ سے چمکنے کے معنی میں وَأَبْرَقَتْ عَيْنَاهُ اور اس کی دونوں آنکھیں چمک جاتی ہیں دیکھو عَيْنُن واحد تھا اس کا تصنیہ بنایا عَيْنَانِ پھر اس کو مضاف بنایا زمین کی طرف تو عَيْنَاهُ عَلِف گر گیا اب عَيْنَا عَلِف آ رہا ہے کیونکہ عَبْرَقَتْ کا کیا یہ فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے عَلِف کے شکل میں تصنیہ مرفو ہے اس کی دونوں آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں چمک جاتی ہیں وَأَخْتَلَجَ حَاجِبَاهُ اَخْتَلَجَ اَخْتَلِجُ اَخْتِلَاجًا بابِ تفاعل سے بابِ افتعال سے کانپنے کے معنی میں لرزنے کے معنی میں وَأَخْتَلَجَ حَاجِبَاهُ حاجبن بولتے ہیں بھون جو ہوتی ہے بھون یعنی عبرو جو ہماری یہ ہوتی ہے ہمارا آنکھ کی یہ اڈے ہوتی اس پر گوشت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عبرو یہ کیا ہو جاتی ہے یہ لرزنے لگتی ہے حاجباہو یہ بھی تصنیہ ہیں حاجبن سے حاجبانی حاجبانی پہ جب ہوز امیر مضافلے کی لگائی تو حاجباہو ہو گیا یہ بھی اس کا فائل ہے اختلجہ کا فائل اسی لئے حالت رفع میں آیا ہوا ہے اور اس کی دونوں جو بھون ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں کانپنے لگتی ہیں شعر بدنی ہی اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جانا از کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مارتا ہے اپنی پونچ سے اپنی پونچ کے ذریعے مارتا ہے کس پر مارتا ہے اپنی پونچ کو جمبائی ہی جمبن بولتے ہیں پہلو کو تو دیکھو زنبن کی جمع اضناب پونچ جمبن پہلو جو اس کے پہلو ہوتے ہیں کمر کے پاس کا جو حصہ ہے پہلو تو اپنے دونوں پہلو پر جمبائی آرہا ہے نا دیکھو جمبن سے تصنیح بننگا جمبانی اس میں حوز امیر لگائی جمباہو اس کو پھر مفہول بنایا اور مفہول منصوب ہوتا ہے تو علی فٹا کے یا لگانے پڑی جمبائی تو ترجمہ کریں گے اور وہ مارتا ہے اپنی پوچھ کو اپنے دونوں پہلو پر وہ اطبقہ عینائی اطبقہ باب افعال سے بند کر لینا اور وہ بند کر لیتا ہے عینائی اپنی دونوں آنکھوں کو یہ بھی عینائی سے عینائی تصنیح پھر حوز امیر لگی عینائی پھر یہ مفہول بنا اطبقہ کا تو مفہول منصوب ہوتا ہے پھر یہاں پر علیف کو یہاں سے بدلا عینائی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ بند کر لیتا ہے جھکنے کے معنی میں اور وہ جھکتا ہے زمین کی طرف وہ جھکتا ہے جب اسے غصہ آتا ہے بتا رہے تو وہ زمین کی طرف جھک جاتا ہے چھلانگ مارنے کے معنی میں اور وہ چھلانگ مارتا ہے فریصت انہوں بولتے ہیں شکار کو تو علیفریصت ہی اپنے شکار پر وہ چھلانگ مارتا ہے کیسے؟ قصائقتی بجلی کی طرح سائقت جو آسمانی بجلی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اس کی جماعتی ہے سواعق بجلی کی طرح کاف حرف جر ہے اسی لئے السائقتی پر کیا آیا ہوا ہے زیر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنے شکار پر بجلی کی طرح جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے حتی اذا ظافرہ بیہا یہاں تک کہ جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے ظافرہ یز فرو باب سمیعہ سے با کے ساتھ آتا ہے کامیاب ہونا سکسد فل ہونا یہاں تک کہ جب وہ اس میں حاق مضرب ہو گیا یعنی فریصتن اس شکار میں وہ سکسد ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذہ فی ملاعبتیہ اخذہ دیکھو لینے کے معنی میں آتا ہے لیکن کوئی کام کو کرنے لگنا کسی کام کو کرنے لگنے کے معنی میں بھی آتا ہے تو یہاں پر اخذہ فی ملاعبتیہ جب فی کے ساتھ استعمال کریں گے تو ملاعبت کس کو بولتے ہیں لعب یلعب ملاعبتن باب مفعال سے کھلوار کرنا کھیلنا تو فی ملاعبتیہ یعنی اس شکار کے کھیل میں وہ لگ جاتا ہے یعنی اس شکار کے ساتھ وہ کھلوار کرنے لگتا ہے جب اس کو پکڑ لگا تو پہلے اس سے خوب کھیلے گا وہ اکدم نہیں کھائے گا بلکہ اس کے ساتھ وہ کھیلے گا سم پھر مزقہ مزقہ یمزقو تمزیقن باب تفعیل سے چیر پھاڑ کرنے کے لئے آتا ہے چیر پھاڑنا چیر نہ پھاڑنا اس کے لئے آتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے وہ اس کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے مزقہ اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے کس سے بی انیابی اپنے داتوں کے ذریعے سے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے تمزیقن یہ گویا مفعول مطلق ہے تو یہاں پر ترجمہ ہم تاقید کریں گے اس کو خوب اچھے سے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے مزقہ کا جب مزدر آجائے بعد میں تو اس کا ترجمہ جائے اس کو خوب چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے باقی انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ